آج کے ڈیٹھ کی بات میں نہیں کہتا ہوں میں پانچ اگست کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا اور جو اس وقت ہو رہا ہے یہ اکل سے بہید ہے یہ اکل سے باہر ہے کیونکہ دربار وہ روٹین میں ہو رہا ہے انڈنگ اپریل دربار وہاں پر بند ہوتے ہیں اور میرے کے فائدے ہفتے میں یہاں کھولی جاتے ہیں جو سجیوں سے پرم پرہ رہی ہے اور جس سے ہمارا دوائی چارہ جو قائم دائم رہتا ہے اور جو طریقہ آج اکتیار کیا گیا کہ کشمیری لوگ کشمیر میں اور جمعوں کے لوگ جمعوں میں مجھے لگتا ہے یہ کسی چیز سے میل کھاتا نہیں بلکہ سرکار کو چاہے کی اس فیصلے کو فوری طور واپس دیں اور اسی طریقے سے دربار موک کو کریں جس طرح پہلی دربار ہوا کرتا تھا اور اور یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ مختلف یہ کٹیگریز کے آفیسر ہوتے ہیں کوئی پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے کمیشنر ہوتا ہے کوئی سیکٹری کا لیول ہوتا ہے یہ فائنانس اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہے تو اس کو کیسے بائی فرکیٹ کریں گے یہ جمعوں اور کشمیر کے الگ الگ کے ناموں پر اس لئے کی اس فیصلے کو اولین فرصت میں واپس لے تاگے لوگوں میں جو خدشات پہلے ہی ہیں اس کی اس کو تقویت مل رہے ہیں ان کی جو آج سرکار کر رہی ہے اور یہاں پر نہ اسمبلی ہے نہ عوامی سرکار ہے بلکہ چمپنیلی ایک فیض ہے اس ایڈمنسٹیشن کو چلانے کے لیے ان کے دائرے اکتیار میں ایسے فیصلہ لینا مناسب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اور نہ ان کے دائرے میں ہے یہ تو ان کو اس وقت جن حالات کا ہم جمعوں کشمیر کیا سارے ورلڈ ہماری سارے کنٹری ہماری سارے سٹیٹ جس مقمسے دلدلے میں فسے ہوئے ہیں ہمیں اس کوئی طرف پہلے اس وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے ایسے معاملوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے جسے لوگوں میں اور الینیشن اور خدشات بڑھ رہے ہیں لہذا سرکار کو چاہے کہ خلال فوری طور موجودہ حالات کے تناظر میں اس فیصلے کو واپس لے اور پرانی طریقے سے دربار موقع سلسلہ شروع کریں ہاں یہ ضروری ہے کہ انٹر سیکٹر ہے یہاں سیکٹریٹ ہے یہاں پر اور سمر سیکٹریٹ ہے وہاں پر جس طرح یہاں کے چھے مینے چلائے گئے اسی طرح وہاں وہ بھی ہمارے ہیں یہ ہم ان کے ہیں ہم سٹیٹ کو بیفرکیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی طرف لگلد رہا ہے ایک قدم ہے لہذا اس کو جتنا جلدی ممکن ہو اس کے اس پر پوری طور اس آرڈر کو کریں گے